السلام علیکم، نمستے، گوڈی وننگ، ساتھ سریع کار آج میں شکر گزار ہوں زفر و سا بھائی کا جنہوں نے یہ پروکار تقریب آقا دو جہاں کے ملاد ان کی ولادت کے موقع پر منعقت کی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ رحمت بن کے اس دنیا میں آقا دو جہاں تشریف لائے تو ان کی رحمت کا صدقہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تمام مذاہب کے لوگ ایک سپلینٹ فارم میں کٹھے یا مل کے بیٹھے ہیں اور یہی اس ملک پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہ جو گلدستہ ہے یہ جو تمام بیند المذاہب کے لوگ ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے اس کی بقا کے لیے اس کے کسی بھی دکھ کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہم ایک پیج پہ کٹھے ہونے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے ہیں اس ملک کے لیے ہم اپنی جان و مال دینے سے گریز نہیں کرتے اس ملک کی چاہے کوئی خوشی ہو چاہے غمی ہو ہم سارے مل کے ایک ساتھ مناتے ہیں تو آج کی یہ جو بروکار تقریب ہے یہ اسی تسلسل کی ایک لڑی ہے کہ آج ہم تمام مذاہب کے لوگ تمام علماء کرام اور تمام جو ہماری سیاسی سماجی جتنے بھی لوگ ہیں سب مل بیٹھ کے یہاں پر ایک دوسری کے ساتھ اور بالکل شانہ بشانہ ہے یہ ہمارا ملک پاکستان یہ دنیا کے لیے مثال ہے کہ یہ پوری دنیا آج دیکھ لے کہ اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ مطلق کے لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں اور یہی آقا دو جہان کا جو پیغام ہے جس کو آج ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے ایک جگہ ساری اکٹھتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے سکھ مذہب کے دسوے جو روحانی پیشواں گروہ گوبن سنگھ جی کا فرمان ہے کہ ساج کہوں سن لے ہو سب ہے جن پریم کیوں تنہی پرب پائوں جس نے پیار کیا جس نے عشق کیا اس نے اپنے رسول کو اپنے اللہ کو پا لیا تو آج یہ اس کی یہ مثال ہے